ہر کہانی کچھ کہتی ہے اور ہماری زندگی کے ساتھ رہتی بھی ہے اور پہتی بھی ہے نمازکار میں ہوں مکش پچوری اور آپ سن رہے ہیں شیخ خبر ڈاٹ کم پر پریرک قصوں کہانیوں کے خازانے میں سے ایک اور کہانی آج کی کہانی کا شیشک ہے راجہ کی تین سیکھیں بہت سمائے پہلے کی بات ہے صدور دکشن میں کسی پرتاپی راجہ کا راجتھا اور راجہ کے تین پتر تھے ایک دن راجہ کے من میں آیا کہ پتروں کو کچھ ایسی سکھشا دی جائے کہ سمائے آنے پر وہ کام کاج کو سنبھال سکے اسی وچار کے ساتھ راجہ نے سبھی پتروں کو دربار میں بلائیا اور بولا پتروں ہمارے راج میں ناشپاتی کا کوئی ورکش نہیں ہے میں چاہتا ہوں تم سب چار چار مہینے کے انترال پر اس ورکش کی تلاش میں جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ وہ کیسا ہوتا ہے راجہ کی آگیا پاکر تینوں پتر باری باری سے گئے اور واپس لوٹ آئے سبھی پتروں نے لوٹنے کے بعد راجہ سے وہی دربار میں بات کی جو پیڑ کے بارے میں انہوں نے دیکھا جانا اور سمجھا پہلا پتر بولا پتہ جی وہ پیڑ تو بلکل ٹیڑھا میڑا اور سکھا ہوا ہے نئی نئی وہ بلکل ہرہ بھرہ تھا لیکن شاید اس میں کچھ کمی تھی کیونکہ اس پر ایک بھی فل نہیں لگا تھا دوسرے پتر نے پہلے کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا تب ہی تیسرا پتر بولا بھائیہ لگتا ہے آپ کوئی غلط پیر دیکھائے ہیں کیونکہ میں نے جو سچمجھ ناشپاتی کا پیر دیکھا ہے وہ بہت ہی شاندار تھا فلوں سے لدہ پڑا تھا اور تینوں پتر اپنی اپنی بات کو لے کر آپس میں ویوات کرنے لگے تب ہی راجہ اپنے سنگھاسن سے اٹھے اور بولے پتروں تمہیں آپس میں بہنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دراصل تم تینوں ورکش کا صحیح ورن کر رہے ہو میں نے جان بوز کر تمہیں الگ الگ موسم میں ورکش کھوزنے بھیجا تھا اور تم نے جو دیکھا وہ اس موسم کے انسار تھا میں چاہتا ہوں کہ اس انبھو کے آدھار پر تم تین باتوں کو کانٹ باندھ دو پہلی کسی چیز کے بارے میں صحیح نرنے اور پوری جانکاری چاہیے تو تمہیں اس کے بارے میں لمبا پرکھ اور دیکھنے کا سمائے نکارنا چاہیے پھر چاہے وہ ویکتی ہو وستو ہو یا کوئی ویشہ ہو دوسری بات ہر موسم ایک جیسا نہیں ہوتا جس پرکار ورکش موسم کے انسار سوکتا ہرہ بھرہ یا فلوں سے لادہ رہتا ہے اسی پرکار منوش کے جیون میں بھی اتار چڑھاو آتے رہتے ہیں اتا اگر تم کبھی بھی برے دور سے گزر رہے ہو تو اپنی ہمت اور دہرے پناہے رکھو سمائے اوشبت لے گا اور تیسری بات اپنی بات کو ہی صحیح ٹھہرانے پر مت اڑے رہو اپنا دماغ کھولو اور دوسروں کے وچاروں کو بھی جانو یہ سنسار گیان سے بھرا پڑا ہے چاہ کر بھی تم اکیلی سارا گیان ارجت نہیں کر سکتے اس لیے بھرم کی استطیق میں کسی گیانی ویکتی سے صلحہ لینے میں سنکوچ مت کرو امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو اپنی دوستوں پریجنوں اور بچوں کے ساتھ ضرور شے کریں اور زندگی کو پرناؤں سے بھڑنے کے لیے جائیں اچھی خبر ڈاٹ کم پر جہاں اس سب کا خسانہ ہے آپ ہمارے یوٹیب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں روزانہ زندگی کو روشن کرنے والے وچار اور پریرک کس سے کہانیاں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ